شروع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وعلى حمد آج بہتاریخ 27 جولائی 2024 بروز سنیچریو وصبت الدعو والدوا کا درس پیشے نظر ہے اور مؤلف امام ابن قیب الجوزیہ رحمہ اللہ نے گناہوں کے برے اثرات کے بیان میں اس عظیم سلسلے کی کڑیوں میں سے ایک کڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرسل قائم کرتے ہیں اور وہ ہے بندے اور رب کی درمیان عدمِ تعلق کا اور اس سے پہلے کی مؤلف کے اس بیان کو باقاعدہ طور پر لیا جائے اور کچھ باتیں پیش کی جائیں دو حدیثیں بھائیوں نے پیش کی ہیں اور یہ طلب کیے ہیں کہ اس کے تعلق سے کچھ وضاحت آ جائے ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے فضیلت کو اور ان کے مقام اور مرتبہ کو بعد کے لوگ نہیں پاسکتے ان کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے اس مقام تک پہنچنا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے بعد میں آنے والے جس بڑے اور اونچے مقام اور مرتبے والے ہوں وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات ایک مشہور حدیث کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہ جب فتنے لوگوں کی درمیان عام ہو جائیں گے اور ہر شخص یا لوگوں میں کی اکثریت اس فتنے کا شکار ہو جائے گی تو ایسے میں دین پر ثابت قدمی یہ انگارے کو ہاتھ میں لینے کے برابر تصور کیا جائے گا آسان نہیں ہوگا تعلیمات نبویہ پر اپنے آپ کو قائم رکھنا اور اگر ایسا کوئی شخص حمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان تمام تر کتنوں کے باوجود قیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا لِلْعَامِلِ فِيهِنَّا مِثْلُ عَجْرِ خَمْسِينَ عَجْرِ لَن کہ پچاس لوگوں کے عمل کے برابر اس کے عمل پر رب کریم عجر دے گا اور یہ پچاس لوگ جیسا کی اسی روایت میں آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوازے فرمایا پچاس لوگوں سے مراد صحابہ اکرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی اور اولین مخاطب تھے کہ صحابہ اکرام اگر پچاس کی تعداد میں مل کر کسی کام کو انجام دے رہے ہیں اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عجر ملنے والا ہے وہی عجر اس اکیلے ایک شخص کے کام پر رب بی کریم عطف نمائے گا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بعد میں ایسے افراد ضرور پیدا ہوں گے یا آئیں گے کہ جن کے کام صحابہ اکرام کے کام جیسے ہوں گے لیکن عمل کرنے کے نتیجے میں ان کا عجر پچاس صحابہ اکرام کے برابر دیا جائے گا پھر فضیلت میں وہ ان صحابہ کرام سے کہیں آگے بھجائے گے کیونکہ کام اگر وہی جو صحابہ کر رہے ہیں اگر بعد کے لوگ انجام دیں گے تو ایک شخص اگر پچاس بار اس کام کو انجام دے گا اور بعد کا یہ شخص ایک ہی بار انجام دے گا تو اس شخص کا ایک مرتبہ کا کیا ہوا کام پچاس مرتبہ کیے ہوئے کام کی جیسے تصور کیے جائے گا پھر یہ شخص صحابی کے عمل سے وہ کہیں آگے نہیں ٹر جائے گا عجر کی اعتباس تو بظاہر ایسا رکھتا ہے دونوں کے اندر ظاہری طور پر تعارض ہے ٹکراؤ ہے لیکن اس کو اگر کسی دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو یہ تعارض اور ٹکراؤ جو ظاہری طور پر سامنے آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ یہ کہ دو چیزیں ہیں سمجھ بولی ایک بار عمل کرنے جو عجر ملتا ہے بڑا چڑھا جی صحابہ کو بہت زیادہ مل آس یا خود پچھتا چلی میں کرنی وہ جو بڑھانے والی قیفیت ہے اس کا اخلاص سے تعلق ہے وہ رب کریم صحابہ کے بھی بڑھائے گا ان کی اخلاص کے اعتبار سے عباد کے لوگوں بھی بڑھائے گا سات سو گنا تک اس سے زیادہ نہیں جس درجے کا اخلاص ہوگا وہ آگے کے لوگ ہوں یا پیشے کے لوگ ہوں اخلاص کے درجے کے اعتبار سے ان کا یہ عجر بڑھتا چلا جائے لیکن یہاں جو متعین کیا جا رہا ہے عجر متعین کیا جا رہا ہے وہ ایک مرتبہ کیے جانے پر جو عجر ہے پچاس مرتبہ اسی کام کو اگر کوئی صحابی انجام دے تو بعد کے اس شخص کے ایک مرتبہ کیے گئے کام کے برابر عجر ملے گا پچاس اور ایک اس میں بظاہر رکھتا ہے کہ بعد کے لوگ صحابہ سے افضل ہو سکتے ایسا نہیں ایسا نہیں ہے اور وہ اس طور پر دیکھا جائیں عجر اور فضیلت دو چیزوں کی ذکر کی گئی ہے ایک کتال لکھ ہے صحابت سے اور دوسرے کتال لکھ ہے عمل سے ایک کتال لکھ کس ہے صحابت سے اور دوسرے کتال لکھ ہے عمل سے تو وہ جو مقام صحابہ کو حاصل ہے اس میں عمل کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر صحابت والی بات ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہئے صحابت اپنے آپ میں ایک مقام ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا جیسے نبوت ایک مقام ہے وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا لیکن جو نبی بنائے جاتے ہیں کیا وہ عمل نہیں کرتے عمل کرتے ہیں تو نبی کے مقام پر پہنچ نا کیا کسی قومتی کے لیے وہ نبی کے جیسا کام کر کے پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا نبی سے آگے بڑھ کر کے بھی اگر کچھ کام وہ انجام دینے کی کوشش کرے اور کامیاب ہو جائے تو کیا تب بھی وہ نبی کے مقام نبوت ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار کی جاتی ہے چنی جاتی ہے رب چنتا ہے اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے بعض کو اختیار کرتا ہے اسطفا کرتا ہے اختیار کرتا ہے چنتا ہے اور رب کریم یوہی نہیں چنتا اِنَّ اللَّهَ نَضَرًا فِي قُرُوجِ بِلْعِبَاد تو رب کریم لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے ان کے اندر کی پاکیزگی اور اندر کے مقام و مرتبے کو دیکھتا ہے ان کے اندر روح کے اندر پائی جانے والی پوتوں کو دیکھتا ہے تو اس میں سے کچھ لوگوں کو بحیثیت نبی کے چنتا ہے اور کچھ لوگ کو نبی کے اصحاب کے طور پر چنتا ہے اصحاب شرق جو کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کا تعلق اعمال القلوب سے دل کے اعمال سے دل کے اعمال سے اعمال القلوب اور اس کا ڈیسیزن اور فیصلہ صرف رب کریم لیتا ہے کسی انسان کی رسائی اور پہنچ وہاں تک نہیں ہیں کسی کے دل تک نہیں وہ رب بہتر جانتا ہے کس شخص کے دل کا کیا حال ہے اس میں کس درجہ پختگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم سے کہا امور بخو بھی جانتے ہیں ابراہیم کون تھی انہوں نے جب رب کریم سے کہا رب ارینی قیف تحی الموت میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کرتا کیسے ہے ایمان نہیں ہے ایمان ہے لیکن دل کے اندر مزید اتمنان چاہیے ایمان اتمنان کے لئے ایک اہم ترین ذریعہ اور سبب ایمان ایمان اتمنان کے لئے سکون کے لئے ایک بنیادی ذریعہ اور سبب ہیں اور اسی اتمنان اور سکون کو اگر پروان چڑھانا چاہتے ہیں اس کو قوت بخشنے چاہتے ہیں تو دل کی آنکھ سے دیشنے کے ساتھ ساتھ نظر کی آنکھ سے بھی دیشنے کا معاملہ اگر سامنے آ جائے تو جو سکون اور اتمنان دل کی آنکھ کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا اوپڑ جاتا ہے ہم مان رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہے ہم نے ایسا مان لیا اور جب ہماری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا تو پھر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی اور ہم کہنے لگے کہ ہم پہلے سے نہیں کہتے تھے کہ ایسا ہی کر لو یہ ہی صحیح ہے اور جب ہماری آنکھوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کر لیا تو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ اس کا انکار کسی بھی حال میں نہیں کر پاتے تو اتمنان اور سکون کی لہریں جو دلوں کو حاصل ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پختہ ہو جاتی ہے کہ کسی بھی حال میں اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتے یہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جس آلہ درجہ کا اتمنان اور سکون انسان کو حاصل ہوا ہے اس کے اور دل کے ذریعے سے دیکھنے اور جان لینے کے بعد جو اتمنان اور سکون انسان کے دل کو حاصل ہوا تھا اس کے اور اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے اس کا اندازہ دل کے آنکھوں سے دیکھنا ایک اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا حاصل بسر اور دوسرا ہے دل کے ذریعے سے اس چیز کو پالینا تو اس کو رؤیہ قلبیہ کہتے ہیں رؤیہ قلبیہ اور یہ رؤیہ بسریہ رؤیہ قلبیہ یہ رؤیہ بسریہ تو رؤیہ بسریہ یعنی اس آنکھ سے دیکھنا رؤیہ قلبیہ دل سے دیکھنا تو دل سے دیکھنے کا معنی ہے کہ ہم نے اس چیز کو جان لیا بغیر کسی شکور شبہ پہ تو یہ جو آنکھ سے دیکھے بغیر ہم نے کان سے سنا یا ہم نے پڑھا کسی چیز کو اور پڑھنے اور سننے کے نتیجے میں اس چیز کو ہمارے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ بالکل صحیح ہے تو یہ کس درجے کا اتمنان اور سکون اس دل کو محسوس ہوا اس جانکاری کے بعد اور آنکھوں سے اسی چیز کو دیکھ لینے کے اور ان دونوں کے بیش میں کتنا فاصلہ ہے ان دونوں کے بیش میں انتہا درجے کا ہے اور یہ اول درجے کا ہے تو اول اور آخر کے بیش میں کتنا فاصلہ ہے اس فاصلے میں دنیا بھر کے لوگ داخل اور شامل ہیں ان کے اپنے درجے الگ الگ جس درجہ ان کا یہ یقین بڑھتا جاتا ہے اسی اعتبار سے ان کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں بڑھتا رکھتا ہے اسی درجے شک نام کی چیز جتنا ان کی زندگی سے ختم ہوتی جاتی ہے یقین نام کی چیز جتنا ان کے زندگی کے اندر آتی جاتی ہے اسی اعتبار سے ان کا مقام اللہ رب العالمین کی یہاں قائم ہو جاتا ہے یہاں تک کی بڑھتے 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 وہ اتنا ہو جاتا ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھ کر انسان کو حاصل ہو گا اتنا تک پہنچ جائے یہ بہت آلہ درجے کا یقین ہے یہ بہت آلہ درجے کا یقین ہے جو کسی انسان کو حاصل ہوا اس کو آمال قلبیہ کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو پتا نہیں تو کس درجہ کا یقین اس کے دل کے اندر موجود ہے اور اس نبی کے لئے اس میں سے کس درجہ کا یقین پایا جانا ہے یہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی یہ جو فاصلہ ہے دونوں کے درمیان اس فاصلے میں نبی کس مقام تک پہنچتا ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس فاصلے میں اس نبی کی صحبت اختیار کرنے والے شخص کے اندر یقین کا درجہ کتنا عالی ہونا چاہیے رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا اور یہ چیز انہی چنیدہ چنے ہوئے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو رب نے دلوں کو دیکھنے جاننے پا لینے کے بعد ان کو اس فیرست کا حصہ بنایا کہ یہ اس قابل ہیں ان کے اندر کی جو قوت ہے وہ قوت جیسے میدان جنگ کے اندر لے جانے کے لیے پندرہ سال کا عمر نبی کریم صلی اللہ نے متین فرما دی اس سے کم جو شخص رہے گا اسے شامل نہیں کیا جارے گا یہ کلیر ہو گیا یہ بچہ ہے ان کو سائل کر دیجی یہ پندرہ کے اوپر ہیں یہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں فیرست بن سکتے ہے کہ اس پوری بستی کے اندر اتنے افراد ہیں جو آپ کے اس کروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور اتنے افراد ہیں جو اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہمارے پاس لسٹ ہے اور ہمارے پاس ذابطہ ہے اس ذابطے فیرست انبیاء کی ہے فیرست ان انبیاء کے اصحاب کی ہے کیا وہ اوصاف ہیں جو ان کے اندر پائی جانی چاہیے کہ ان اوصاف کے ہوتے ان انبیاء کا یہ ساتھ دے سکتے ہیں اس اعتبار سے ان کو یہ مقام دے دیا گیا یہ پرفیٹ ہو گیا دنیا نہ تو اس کو سمجھ سکتی نہ ان کے پاس کوئی آلہ اور میار ہے وہ میار صرف رب کے پاس ہے اور رب نے اوکے کر دیا تو جن کا پختہ ہو ان کی اس پختگی کا مقابلہ دوسرے کے لوگ کیسے کر سکتے ہیں اس پختہ ترین اوصاف جو ان کے اندر پائے جانے کی شہادت رب کی طرف سے ہو رہی ہے بقیہ لوگوں میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اس سارے اوصاف دوسرے لوگوں میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو یقین ہی بتا سکتا ہے کسی کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے اس لئے کہا عام تک امتی میں سے کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا یہ رب کا چنہ ہوا آلہ درجے کا وہ مقام ہے سارے لوگ جو اس چنے ہوئی فیرس کا حصہ نہیں بنے ہیں وہ سب اس کے نیچے ہیں یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب نے ان کے اندر موجود تقوی اور طہارت کے اوصاب کو دیکھ کر کہ ہی ڈسیزر لیا تو یہ بالکل فیصلہ کن گفتگو ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی منجائش نہیں ہے یہ بات سمجھ جائی نہیں تو جب یہ بات کلیر ہو گئی کہ صحبت ایسے ہے جیسے کہ نبوت رب کا اختیار کردہ ایک ایسا مقام اس مقام تک جن کو نہیں اختیار کیا گیا ہے وہ اپنی جان فشانی اپنی کوشش اپنی محنت اور اپنے عامال کے ذریعے سے نہیں پون سکتے کلیر ہے نا گویا کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں گویا کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں سرے سے نہیں وہ موضوع بالکل سائٹ کر دیجئے نبی کا غیر نبی سے کوئی مقارنہ نہیں صحبت کا غیر صحبت سے کوئی مقارنہ نہیں ایسا مقام ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ کہا تھا صحابہ کے بارے میں کیا کہتا لو احد انفق مثل احد زہبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا ما بلغ مد اس مقام کو نہیں سکتا اس مقام کو نہیں پہنس سکتا تو یہ بات اگر کلیر ہو گئی ہو تو پھر اس کے بعد والا پھر دیکھ جائے پہلے میں تو یہ گھتگو ہوئی ہے دوسرے میں عمل کی گھتگو ہوئی ہے دوسرے میں عمل کی گھتگو ہوئی تو جو ظاہری عمال ہیں جو ظاہری عمال ہیں جن کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں جس کے ہم پابند کر دیئے گئے ہیں جن عمال کے ہم پابند ہیں شریعت کی طرف سے ہم ہم عمال کو احسن سے احسن طریقے سے جو شخص بہتر سے بہتر طریقے سے جو شخص بھی ادا کرے گا اس کا درجہ سب سے بلند ہوگا عمل کے اطوال سے سب سے زیادہ عجل کہ وہ شخص مستحق ہوگا جس کا عمل اس میزان کے قریب ہوگا جو کی میزان القمول ہے عند اللہ عزیز وچھل واضح ہے یہ جتنا زیادہ کلیر ہوگا اتنے ہی زیادہ یہ عرفہ اور اسقل فیل مزان جتنا زیادہ اس کے اندر وہ صفت پائی جائے گی قبولیت اور اس میں ایک خاص بات جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ عجر رب کریم کی طرف سے دو چیزوں کا الگ الگ دیے جاتا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے دوسرا گیا نہیں وہ تو ہو گیا میں ابھی عمل ہی پر گفت کر رہا ہوں عمل میں دو چیزوں پر عج رب کریم کی طرف سے دیا جاتا ہے گیا ہے کہ آپ کو دسنے کی ملے گی مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کو مقبول عامال کی فیرست میں شامل کر لیا یعنی آپ کا عامل رب کی مقبول لشٹ کا حصہ بن گئی تو دسنے کی آپ کو ملے گی یہ تو دسنے کی کا عامل تھا جو آپ کو حاصل ہوا دوسرا ہے ایک ہے نارمل حالات میں کسی کام کو انجام دینا اور ایک ہے مشکل حالات میں اس کام کو انجام دینا تو مشاکل جتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس کا عجرالت دیتا ہے رب بیٹری عمل پر عجر دے گا جو نارمل حالات میں کرے گا اور جو مشکل حالات میں کرے گا اس کا عجر رب بیٹری ان کو بھی دے گا ان کو بھی دے گا سین سین ایک شخص نے نارمل حالات میں کیا ہے تو اس کا عجر ویسے ہو گیا جیسے کہ مشکل حالات میں کیے گئے اس شخص نے کیا عجر میں دونوں برابر ہو گئے لیکن مشکل حالات والے کو ایک عجر اور ملتا ہے اور وہ وہ ہے مشکل کا رکاوٹ نہ بننا اس کو جھیلنا مشقتوں کو برداشت کرنا برداشت کرتے ہوئے بھی اس خیر کو انجام دے لینا ویسے جیسے رب چاہتا ہے مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے مشاکل کو انگیز کرتے ہوئے رکاوٹوں کو ظاہری اور معنوی نہ معلوم کتنی طرح کی رکاوٹیں ہیں رب کریم بہتر جانتا ہے بھر بھر کر کے ٹھوک کے حساب سے رکاوٹیں ہمارے آگے پیشے بھاگ رہی ہیں اور پھر بھی ہم اس میں سے کمل کل کا پھول کیسے کھلتا ہے اس کو یوں نکالتے ہیں اور یوں رب کریم کی حضور اس کو پیش کر دیتے ہیں ان رکاوٹوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے بچ بچا کر کے مشکلات کو جھیل کر کے اور پھر صاحب ستھر عمل کو رب کریم کے حضور پیش کرنے میں کامی ہو جاتے ہیں اس کا عاجر رب کریم کی طرف سے مشقت کے درجے کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے جس نویت اور جس درجے کا اور جتنے اقسام اور انواع کے مشقتیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں بہت کم بھی ہوتی ہیں بہت سارے اقسام کی ہو سکتی ہیں اس کے بیچ میں اس کام کو انجام دینا ہوتا ہے انسان کا مرتبہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے اتنا ہی رب کریم کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے جتنا کہ اس نے اس عمل کو ان تمام کے چیلنجز کے باوجود بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رب کریم کے حضور میں پیش کر دیا ہے یہ عجر الگ ہے اس عجر کے جو کسی بھی عمل کے تعلق سے رب کریم نے متین پرمایا ہو تو یہ جو دوسرا والا عجر ہے یہ اتنا بھاری ہوگا فتنوں اور فساد کے بیچ سے کیے گئے اس کام کی وجہ سے کہ اگر اس کام کے مشقت کا عجر اگر دیکھا جائے تو ایسے ہے جیسے کی نبی کے سامنے ہوتے ہوئے قرآن کے نازل ہوتے ہوئے صحابہ کرام کا ایمان جس قدر جوش و فروش میں تھا رکاوٹیں وہاں نہ کے برابر رہیں یا اتنی بڑی رکاوٹیں نہیں رہیں جتنا کی بات کے لوگوں کی اے ساری چیزیں کٹھا کر رکھ کر کے اگر دیکھ جائیں گے تو جن حالات میں ان لوگوں نے ان کاموں کو انجام دیا ہے اس ان حالات میں جو مشقتیں انہیں لائق ہوئیں اس سے کتنا زیادہ بڑھ کر کے انواح اقسام کی مشقتیں بات کے لوگوں کو لائق ہوئیں ہیں کہ اگر پچاس درجہ مشقتوں کا ان کا جوڑ دیا جائے تو جا کر کے ان کے برابر ہوگا یعنی ان کی مشقتوں کو رفتہ رفتہ آپ جوڑتے چلے جائیں ایک دو تین چار پانس سے لے کر کے پچاس تک پہنچائیں گے تو یہ جو مشقت دوسرے بعد والے شخص کو لائق ہوئی ہے ان کی مشقت کے برابر جا کر کے ہوگا جس کو انہوں نے برداشت کیا جس کو یہ برداشت کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ عامال انجام دیے جائیں لیکن ایسے ماہور کے اندر انجام دیے جائیں جن کا انجام دیا جانا لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے اور وہ اتنا مشکل ہوگا کہ اگر پچاس صحابے اکرام کو ہونے والی مشقتیں اگر ایک پرڑے میں رکھی جائیں مشقتوں کو اور دوسری تربیس اکیلے شخص کو ہونے والی مشقتوں کو دوسرے پرڑے میں رکھی جائیں تو دونوں ایک جیسی نظر آ جائیں سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے ان کا عجر اتنا ہو جائے گا جتنا کی پچاس صحابے اکرام نے مل کر کے ان کاموں کو انشان دیا اب تھوڑی دیر کے لئے رکھ کر کے اس حدیث تو بھی دیکھ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور ترمیزی لیکی رواته الماهر بالقرآن مع السفر تلکرام براره وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذَتَعَتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقُ تو یہاں جو مشکل سے ان حروف کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے اس کو کتنا عجل ملے گا دوہرہ عجل ملے گا اور جو ماہر ہیں قرآن پڑھنے میں اس کو دوہرہ ملے گا یا سنگل ملے گا ایک ہی ملے گا اس کو ایک ہی عجل ملے گا دیکھیں دونوں کو میں جوڑ رہا ہوں تو تھوڑا سمجھئے وہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لئے ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اتنی آٹک جائیں کہ وہ پہلا والا بھول جائیں اس کو میں آسان سمجھ کر کے مثال دیا ہوں ایک حرف اگر قرآن کی ہم پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا دے گا دس نیکیاں دینے والا ہے آپ تیزی سے پڑھیں یا آپ سلو سلو پڑھیں اگر آپ کے زبان مبارک پر کلمات مبارکہ حرف مبارکہ اگر آ گئے ہیں آپ نے انہیں قبول کر لیا ہے تو رب کریم ہر حرف کے بدلے میں ہمیں آپ کیسے اس کو اپنی زبان پر لائے ہیں یہ بات کی بات ہے پر جسنے حروف آئے ہیں اس زبان پر اتنے دس آپ کے حصے میں لکھے جائیں گے یہ کلیر ہے یہ متعین آجر ہے چاہے وہ تیزی کے ساتھ فرناٹے سے پڑھنے کی مہارت رکھتا ہو یا مہارت نہ رکھتا ہو اگر پڑھ لیا ہے اتنے حروف تو اتنے عجر رب کریم کی طرف سے اسے ملیں گے اس میں دونوں برابر ہیں اس میں دونوں برابر ہیں دو عجر کی بات جو کہی گئی ہے مشقت سے پڑھنے والے کے لئے وہ اس کا مشقت ہے اس کے مشقت کا عجر اللہ رب نے مزائے نہیں کرے گا وہ اتنا ہٹک رہا ہے کہ ایک حرب کو نکالنے کے لئے وہ کافی اس سمیں کافی وقت اس کے پیچھے لگا دے رہا اتنے وقت میں وہ کئی آیتیں نکل جاتا ہے جو ماہی رکھتے ہیں جتنی دیر میں وہ بیسیوں اور پچاسوں حروف پڑھ جائے پہلا والا شب یہ ایک دو ہی میں پھسا رہتا ہے بڑی مشکل سے ان کلمات اور ان حروف کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو رب کریم کیا دیتا تو ایب جو دیا رب کریم نے جیسے کہ دوسرے شخص کو دیا تھا ایسے اس کو دیا زبان پر لانے کی وجہ سے اور دوسرا جو دیا اس مشقت کو جھیلنے کی وجہ سے جو مشقتیں جھیل کر کے وہ شخص اپنی زبان پر اسے لانے کی کوشیصوں میں ہیں رب کریم نے اس کی ان کوشیصوں کی قدر فرمائی قبل قدر یہ کوشیص ہے اس کی تو اللہ رب العالمین حوصلے دیتا ہے رب کریم پیچھے ہٹنے والوں کو کمزور لوگوں کو کیا دیتا ہے حوصلے دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور ہوں ان کو انعام نہ دیں لوگ انعام کس کو دیتے ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں صرف انہیں کو انعام دیتے ہیں رب کریم ان کو انعام دے رہا ہے کہ جو کوشش کر رہے ہیں گرچہ اس مقام تک نہیں پہنچے جو کوشش کر رہے ہیں تو اگر ان کی یہ کوشش چل رہی ہے تو اس کوشش پر بھی رب کریم ان کو عجل دے رہا ہے ان کے کوشش کے بقدر جتنی مشقتیں وہ اٹھا رہے ہیں تو دھوکہ یہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ اٹھاک اٹھاک کر کے پڑھنا فضیلت کی باعث ہے یا روانی کے ساتھ ہے تو دھوڑا عجل سن کر کے ہر ایک کو ہر ایک کے موں میں زبان میں لالس کا پانی زبان پہ آ جاتا کہ روانی سے پڑھنے سے اچھا ہے اٹھاک اٹھاک کر کے پڑھیں تاکہ دھوڑا عجل ملے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بناوٹ انسان کے لئے باعث عجل ہے نہیں وہ انسان کی صفت ہی ایسی ہے ابھی وہ اس مقام تو پہنچا ہی نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ زبان پر لے آئے اور اگر آپ کے زبان میں مہارت آ گئی ہے اور مہارت آسانی سے نہیں آتی ماہر بنتا ہی نہیں انسان جت تک کہ اس کی ٹریننگ نہیں لے لے تھا اور ٹریننگ مشقت کے بغیر آتی ہی نہیں گویا کی جس مرحلے میں وہ دوسرا شخص ہے اس مرحلے سے یہ کئی بار گزر چکا ہے اس مرحلے سے گزرے بغیر یہ آلہ مقام پر یہ پہنچا ہی نہیں تو رب کریم نے اس ٹرینڈ شخص کو جو قرآن کو بڑی مہارت کے ساتھ بڑی روانی کے ساتھ اپنی زبان پر لاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو حروف کے اعتبار سے جو عجر ہے وہ تو دے گا ہی اس کی اس مہارت کی بھی قدر کرتا ہے رب کریم کے یہاں عادل ہے کوشسوں پر رب کریم ہمیشہ اس کی قدر کرتا ہے تو اگر آپ نے اتنی کوشسیں کیا کہ اس نیچے والے درجے سے آپ بڑھتے 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 آپ بالکل آلہ ترین مقام پر پہنچ رہے ہیں تو آپ کو یوں ہی چھوڑ نہیں دے گا آپ کو بھی الگ سے اس کا عجر دے گا الگ سے اس کا بدلہ دیتا ہے تو اس مہارت کا رب کریم بدلہ کیا دے گا کہ آپ کا مقام بڑھا دے گا عجر تو دے گئی آپ کا جو مقام ہے اس مقام کو اتنا بڑھا دے گا دیسے کی رب کریم کے یہاں معزز فرشتے کا اونچہ اور آلہ ترین مقام تو وہاں مشقت کے نتیجے میں عجر رب کریم نے بڑھایا اور یہاں مہارت کے بدلے میں رب کریم نے ان کے مقام کو بڑھا دیا جیسے صحبت کا مقام رب کریم نے بڑھایا ان کے اندر پائے جانے والے کچھ اہم ترین اوصاف کی وجہ سے ایسے ہی یہاں ماہرین ہر میدان کی ماہرین ہوتے ہیں قرآن مجید کی حروف کو کیسے پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کے کیا انداز ہیں کیا طریقہ کیسے رب کریم نے اس کو نازل کیا ہے اتنی محنت اس شخص سے نے کیا ہے اور اتنی کوشش اس شخص سے نے کیا ہے کہ اللہ نے اس کی کوشش کی لاج رکھ لی اور اتنی لاج رکھ لی کہ اس کا اتنا مقام بلند کیا گویا کہ وہ السفرات الکرام البرارہ جو آلہ ترین مقام اور پائز اور رشتے ہیں اس کو ان کے مقام پر پہنچا دیا ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے تو یہ بات تقریباً واضح اور کلیر ہو جانی چاہیے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں عمل کا عجر متعین ہے اور عمل کے ساتھ لگے ہوئے جو حالات اور کیفیات ہیں عمل کے ساتھ عامل کام کرنے والے شخص کے اندر پائی جانے والی جو خوبیاں ہیں جو سفاہت ہیں وہ جس درجہ کے ہوں گے اس درجہ کا مقام اور مرتبہ اللہ اسے عطا فرمائے گا یہ کیا حدیث آپ نے پیش کیا کہ اسے میں پورا وقت نکل گئے کو دچھا ہے زنا نے ril لگے شایز کو مانجر دے پر زنا سوال شکלים موسیقی